اسلام علیکم ویلکم ٹو مومز ریسپی کیا حال ہے آپ سب کا ای ہوپ آپ لوگ بلکل ٹھیک ہوں گے اور آپ کی فیملی بھی ٹھیک ہوگی اور رمضان بھی آپ کا بہت اچھا جا رہا ہوگا جی رمضان کے حوالے سے یہ آپ کے لیے ایک بہت زبردست سی اور مزے دار سی ریسپی لے کر رہے ہیں جو کہ کرسپی سٹیکس ہے اور بہت ہی سمپل بہت مزے کے اور بہت ہی یونیک سے اور جب آپ کھائیں گے تو آپ کو دیفنیٹلی اچھے لگیں گے اور آپ کی فیملی کو بھی اور سپیشلی روزے داروں کے لیے اتمام کرنا جو ہے وہ اچھا لگتا ہے تو آئی ہوپ کہ یہ ویڈیو آپ کو اچھی بھی لگے گی اور مزے کی بھی لگے گی جیسے کہ ابھی آپ نے آواز سنی ہوگی جس طرح کہ یہ کرسپی ہیں اتنا ہی ٹیسٹ میں بھی مزے کے تو آپ دیفنیٹلی ٹرائے کریے گا میری ویڈیو آپ کو اچھی لگ رہی ہو تو ضرور اس کو لائک کر دیجئے گا شیئر بھی کریں اور سبسکرائب بھی کر دیں میری چینل کو تو جناب بقاعدہ ہم ریسپی کا سٹارٹ کرتے ہیں جو چیزیں آپ کو چاہیے ہوں گی اس کے لیے میش ہوئے ہوئے آپ کو پٹیٹوز چاہیے آپ انہیں بوائل کر لیں اور میش کر لیں قدو کش کرنا چاہیں قدو کش کر لیں ٹھیک ہے اس میں آپ نے ایک پیاس ڈالنا ہے چاپ بلکل باریک گریٹ کیا وہ ہو یا پھر آپ اسے بلکل باریک سے چاپ کر لیں اور اس کے بعد اس میں ہمیں تھوڑا سا ہرہ دھنیا چاہیے ٹھیک ہے تقریباً ٹو ٹیبل سپون کے قریب ہو یا پھر اندازے سے آپ لے لیں ٹھیک ہے اور ساتھ میں ہمیں اس میں بلکل باریک کٹی ہوئی ہری مرچے چاہیے تین سے چار عدد ہری مرچے اگر آپ زیادہ پسند کرتے ہیں تو آپ زیادہ ہری مرچے ڈال لیں اور اگر کم پسند کرتے ہیں تو تین بوت ہوں گی پھر تھوڑی سی عدد رکھ چاہیے آپ اس میں پیسٹ بھی آئیڈ کر سکتے ہو لیکن میں نے تھوڑی سی گریٹ کی ہے آپ گریٹ کر کے بھی آئیڈ کر سکتے ہو چیلی فلیکس چاہیے ہمیں زیرہ چاہیے اس میں ہمیں حلدی چاہیے چارٹ مسالہ اور سالٹ ٹھیک ہے کانٹیٹی جو ہے وہ آپ کی سکرین پہ آ رہی ہے آپ اس طرح اس کو آئیڈ اپ کر لی جائے گا چارٹ مسالے سے اس کا ٹیسٹ بہت اچھا سا ڈیویلپ ہو جاتا ہے اور اگر آپ کو کسی چیز سے کوئی پرابلم ہے جیسے دڑا مرس نہیں پسند اگر آپ کو تو آپ نہ ڈالیں وہ سکپ کر دیں آپ اس کی جگہ پہ سرخ مرس ڈال سکتے ہیں ٹھیک ہے جی ہم نے سالٹ بھی اس کے اندر ایڈ کر دیا ہے پھر لاسٹ پہ ہم اس میں ایڈ کریں گے کون فلور اگر آپ کے پاس کون فلور اویلیبل نہیں ہے تو آپ اس کی جگہ پہ چاول کو گرائن کر کے وہ والا بھی اس میں یوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس سارا مکسر جی ریڈی ہو گیا ہے ہم نے اس کو بہت اچھے اچھے سے کمبائن کرنا ہے بلکل مکس کر لینا ہے ان سب چیزوں کو جیسے آپ نورملی آلو کے کباب بناتے ہو ٹھیک ہے اسی طرح سے آپ نے اس مکسر کو بھی بلکل ریڈی کر لینا ہے اور اچھے سے مکس کر لینا ہے تاکہ ساری چیزیں ایون لی ایک جیسی ہو جائیں یہ ضرور ٹرائے کریے گا ریسپی آپ کے گھر والوں کو بھی اچھی لگے گی اور رمضان میں تھوڑا ڈیفرنٹ ٹرائے کرنے کو دل بھی کر رہا ہوتا ہے روز دیکھی چیزیں کھانے کو دل نہیں کرتا تو یہ ڈیفنیٹلی آپ کو بہت اچھے لگے گی اچھا جی اب آ جاتے ہیں ہم اپنی دو بنانے کے مکسر کے لیے آپ کو دو کپ ایجوائن ایڈ کرنی ہے ایجوائن کی جگہ پہ آپ کے لونجی بھی ایڈ کر سکتے اگر ایجوائن کا ٹیسٹ آپ کو اچھا نہیں لگتا اور پھر اس کے بعد آپ نے ہاف ٹی سپون ہی اس میں سالٹ ایڈ کرنے ٹھیک ہے ان سب چیزوں کو اچھے سے پہلے مکس کر لیں کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کو اس میں کوئی بھی بیکنگ پاودر ڈالنے کی وہ اس کی ضرورت بلکل بھی نہیں ہے یہ سموسا پٹی ٹائپ ہی بنے گا جیسے نارمل ہم سموسا پٹی بناتے ہیں پھر میں نے اس میں 3 ٹیبل سپون آئل ایڈ کیا ہے اور ان سب چیزوں کو آپ نکس کریں گے اور جیسے ہم پنجابی میں کہتے ہیں مونی لگانا تو ہم مونی لگائیں گے اس کو اور اچھی طرح اس سارے آٹے کو مکس کر لیں گے اور تب تک مکس کریں گے اچھی طرح جب تک گھی جو ہے یا آئل جو ہے وہ اس میں اس فارم میں نہ آجے کہ آپ اپنے ہاتھ پہ لیں تو وہ بلکل بھی گرے نہیں نیچے کی طرف ٹھیک ہے یہ سوفٹ سے ہاتھوں سے آپ نے اس کو بلکل گوننا ہے پھر تھوڑا تھوڑا سا پانی ایڈ کرنا ہے اور اس کو تھوڑی ٹائٹ سی ڈو ہم نے بنا لینی ہے ٹھیک ہے تھوڑا سا ٹائٹ اس لیے رکھنا ہے تھوڑا سا ہارڈ اس لیے اس کو رکھنا ہے تاکہ روٹی جب ہم بیلیں گے تو وہ بڑی اچھی سی بیلی جا سکے کیونکہ نارملی جب گھر میں آٹا گونتے ہیں تو وہ شاید اتنا ہارڈ نہیں ہوتا جتنا اس کی دو سموسا پٹی کی دو تھوڑی سی ہارڈ ہوتی ہے ٹھیک ہے جیسے آپ دیکھ رہے ہو کہ میں اس کو بلکل ایسے ہی ڈو کو نیٹ کر رہی ہوں تاکہ آپ اسے شلف پر ڈال کے بھی کر سکتے ہو اور اگر باول میں کرنا چاہو تو بھی کر سکتے ہو لیکن ابھی میں نے تھوڑی سی دیر کے لیے اس کو ریسٹ دینا ہے تو ابھی ہم باول میں اس کو دس سے پندرہ منٹ کے لیے رکھ دیں گے تاکہ تھوڑی سیٹل ڈاؤن ہو جائے دس منٹ بہت ہوتے ہیں اس کو ٹھیک ہے تو آپ نے اچھے سے اس کو بس گونت کے اور دس منٹ کے لیے رکھنا ہے جب آپ رکھنے لگیں گے اس کو تھوڑی دیر کے لیے ریسٹ پر رکھنے لگیں گے جیسے میں دکھا رہی ہوں یہ دیکھیں کتنی ایسے مزے کی ہے نہ بہت زیادہ ہارڈ ہے اور نہ بہت زیادہ سوفٹ ہے ٹھیک ہے تو اس کو ہم تھوڑا سا کور اپ کریں گے لیکن کور اپ کرنے سے پہلے میں نے اس کے اوپر آئل لگانا ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے کیونکہ اوپر سے یا ہارڈ نہ ہو جائے یا پھر ڈرائی نہ ہو جائے ٹھیک ہے تو پھر اس کے بعد میں اسی کسی بھی کپڑے سے آپ چاہیں تو مطلب کسی بھی چیز سے اس کو کور کر کے رکھ سکتے تھوڑی دیں جی دس منٹ گزرنے کے بعد کچھ ڈو اس طرح کی ہو گئی ہے بس وہ تھوڑی سی سیٹل ڈاؤن ہو جاتی ہے ایسا پچھ چیزیں جو ہے وہ کمبائن ہو جاتی ہیں اس کے بعد آپ اس کو کسی سرفس پہ ڈال کے تھوڑا سا رول اپ کر لیں اور اس جو ڈو ہے اس کے دو آپ پیسز کر لو ٹھیک ہے ہمیں بسیکلی دو روٹیاں چاہیے ہوں گی آپ روٹی میں اس لی بار بار کہہ رہی ہوں کہ جیسے ہم گھر میں نارمل روٹی بیلتے ہیں بلکل آپ نے اسی شیپ میں روٹی کی ٹائپ میں ہی اس کو بیلنا ہے اور بس اس کی تھکنیس جو ہے وہ تھوڑی اس طرح کی رکھے گئے جیسے آپ سموسا پٹی بنا رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے میں ابھی آپ کو دکھا بھی دیتی ہوں کہ اس کی تھکنیس ہمیں کتنی چاہیے ٹھیک ہے اور کیونکہ یہ جتنی بھی دو ہے دو کپ جو میدے سے بنے گی وہ آپ کی دو روٹیوں کے لیے انیف ہوگی اور آپ اس سے بیل لیں گے تو اتنی تھکنیس پہ ہمیں یہ پوری چاہیے ہوگی ٹھیک ہے اب ہم جی دوسری روٹی کو بھی بیل لیتے ہیں اسی طرح اور پھر اس کے بعد جو ہم نے مکسر ریڈی کیا وہ ہے یہ دیکھیں دونوں روٹیاں بہت اچھے سے بیلی گئی ہیں اور پھر اس کے بعد جتنا بھی میں نے آلو کا مکسر آلو جیکن کا مکسر ایڈ بنایا تھا وہ میں اس کے اوپر لگا دوں گی سارا سپریڈ کر دوں گی ایون لی ٹھیک ہے آپ چاہیں تو کم بھی کر سکتے ہیں اور آپ چاہیں تو زیادہ بھی کر سکتے ہیں اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ اگر آپ اس میں تھوڑی سی زیادہ ٹاپنگ ایڈ اپ کرنا چاہیں ٹھیک ہے لیکن یہ اتنی ساری چیزوں کے لیے جسے بہت ہوگی اور اس میں آپ کے آرام سے جو ہیں وہ میرے خیال سے ٹونٹی کے قریب سٹیکس بن جاتی ہیں اور بہت ہی ٹیسٹی بنتی ہیں بہت یمی بنتی ہیں ہاں آپ اس میں زیادہ اگر میچے ایڈ کرنا چاہیں کئی لوگوں کو تھوڑی زیادہ سپائیسی پسند ہوتی تو وہ ایڈ کر سکتے اس میں پہلے ہم نے روٹی بیل کے ایک روٹی کے اوپر آلو کا سارا میکسر لگا دیا ٹھیک ہے پھر اس کے بعد دوسری روٹی ہم نے اس کے اوپر رکھ دی ٹھیک ہے پھر اس کے بعد تو نائف سے کر لیں میں نے اس لیے پریفر کیا کہ ہو سکتا ہے کسی کے پاس پیزا کٹر نہ ہو تو ہم نائف سے ایزی لی سب کو کر کے دکھا سکیں ٹھیک ہے جی میں نے ساری اس کو سٹرپس میں کٹ لیا ہے اور پھر آپ نے ایک کو پکڑنا ہے اور بڑے مزے سے ٹویسٹ اس میں دینا ہے اور پھر اس کے بعد آپ اسے رکھتے جائیں ٹھیک ہے ون بے ون کر کے سائیڈ والے دونوں کو آپ ون بے ون کر لیں اور پھر سینٹر سے اس کو کٹ کر لیں وہ اس لیے کٹ کر لیں کہ اس کو تھوڑا سا مینج کرنا زیادہ ایزی ہوگا اور یہ اتنی بہت زیادہ بڑی بھی اچھی نہیں لگیں گی یہ سٹیکس بہت نارمل سی اور بہت اچھی بنیں گی ٹھیک ہے جی ون بے ون کر کے آپ اسے اٹھاتے جائیں اور ایک سائیڈ سے بھی ہاتھ سے پریس کریں اور دوسری سائیڈ سے اس کو ٹویسٹ کرتے جائیں اور ساری آپ کی جتنی بھی سٹیکس ہیں وہ ریڈی ہو جائیں گی اور جب ساری کی ساری ریڈی ہو جائیں گی تو دیکھیں جی کتنی پیاری لگ رہی ہیں اور آپ ضرور اس کو بچوں کو بنا کر دیں جو بچے نہیں شوق سے کھاتے نہ دوسری طرح کے سموسے یا کوئی چیزیں نہیں کھاتے وہ جب ان کی شیپ بھی دیکھیں گے تو ان کو بہت اچھی لگے گی تو یہ جی ہماری ساری کی ساری ریڈی ہو گی اور دیکھیں ما شاء اللہ سے کتنی زیادہ بنی ہے اس کانٹیٹی میں کہ اگر آپ ایک دن میں ہاف بنالو تو ہاف جو ہے وہ سٹور بھی کر سکتے ہو ٹھیک ہے پھر آ جاتے ہیں جی ہم آئل کی طرف اور آئل ہمارا پہلے سے تھوڑا سا تھوڑا سا گرم ہوگا جس میں ہم ان ساری سٹکس کو ایڈ کریں گے آپ کو بھی پہلے سے پری ہیٹڈ آئل ہی چاہیے ٹھیک ہے تو جیسی میں ڈال رہی ہوں تو آپ دیکھ رہے ہو کہ ببلز بن رہے ہیں اور پھر اس کے بعد میں نے ساری کی ساری سٹکس اس میں ڈال دی ہیں اور میں نے بھی ہاف بنائی تھی اور ہاف میں نے رکھنی نیکس ٹیک کے لیے جب یہ تھوڑی سی خود بخودی پک جائیں گی تو دیکھیں میں نے اس کی ہیٹ بھی کم کر دی اور وہ خودی سے اوپر بھی آگئے اس مینز کہ یہ اب اندر تک اندر سے کوک ہو گئی ہیں ٹھیک ہے اور یہ بہت مزے کی لگیں گی کلر بھی ان کا بہت پیارہ آئے گا اور آپ ضرور اس کو ٹرائے کریے گا مجھے کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا کہ آپ کو کیسا لگا اور آپ کی فیملی نے کیا فیڈ بیک دیا تو ابھی تو بس یہ گولڈن ہونے تک ہمیں اس کو پتائیں گے جیسی اس کا کلر گولڈن ہو جائے گا بہت زیادہ آپ نے گولڈن نہیں کرنا کیونکہ اتنا کلر جب یہ رکھیں گے نا ہم ڈش میں تو ویسی تھوڑا سا ڈاک ہو جاتا ہے چلیں جی اب ہم ان سے ڈش آؤٹ کرتے ہیں اور آپ ضرور پناہ مجھے بتائیے گا اپنا بہت سار